مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنی پارٹی کے علامیہ میں کہا کہ پنجاب حکومت کا صوبائی اسمبلی کے باہر رکاوٹے کھڑی کرنا اور راستے بند کرنے کا اقدام قابل مضمت ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو روکنا حکومت کی گھبراہت اور گیر جمہوری رویہ کا واضح ثبوت ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کسی بھی منفی صورتحال کے ذمہ دار پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور حکومت ہوگی ارکان پنجاب اسمبلی کو جمہوری حق کا اظہار کرنے سے روکنا حکومتی خوف کی علامت ہے انہوں نے کہا کہ ملک و قوم اور ہماری حکومت نے پانچ سال دھرنے گالیاں اور بہت سی مسئیبتوں کا سامنا کیا ارکان اسمبلی کا پور امن اجتماع اپنے قائد شباز شریف کے لیے ہے جو ہر صورت ہو کر رہے گا اروج خالد 25 نیوز اسلام آباد